انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں سانیا موٹر وے کیس کی سماعت ہوئی ہے عدالت نے عابد ملی کو شناخ پریٹ کے لیے جیل بھیجوا دیا ملزم عابد ملی کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا گیا عدالت نے دوسرے ملزم شفقت کافی اٹھاس اکتوبر تک جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عرشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت دی ہے مزید بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوان کیا ہے فہد بھٹی نے فہد بھٹی بتائیے گا ملزم کو آج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا کیا کہا گیا جج کی جانب سے ملزم عابد ملی جو مرکزی ملزم ہے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت میں جج عرشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت کی اور ملزم عابد ملی جو ہے اس کو چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے شناک پریٹ کے لیے جو سی اے پولیس ہے اس نے ملزم کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا سی اے ایس پی جو ہیں آسیم افتخار انہوں نے رپورٹ پیش کی ابتدائی رپورٹ جس پر جج عرشد بھٹا نے جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہوئے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ دیا ہے ملزم عابد ملی کا جس کو جو ہے وہ شناک پریٹ کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ کیس کا جو دوسرا ملزم ہے شفقت علی اس کو بھی اس سے پہلے پیش کیا گیا تھا جس کا جو ہے وہ جسمانی ریمانٹ اٹھائیس اکتوبر تک جو ہے وہ دیا گیا ہے اٹھائیس اکتوبر کو دوبارہ ملزم شفقت کو جو ہے وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم عابد ملی کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا ہے مانگا منڈی کے علاقے سے پولیس نے سی اے پولیس نے چھاپا بار کر جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کیا مارڈل ٹون سی اے پولیس نے جس پر جو ہے وہ آج اس کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا جس پر جو جج ارشد بھٹا ہے انہوں نے کیس کی سماعت کی ملزم کو جو ہے وہ چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر جیل منتقل کیا گیا ہے جی کہ جسمانی ریمانٹ پر جیل منتقل کیا گیا ہے فہد بٹیہ میں تفصیلات سے آ کر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے